دلی نے پورے دیش میں سب سے زیادہ مشکل کرونا کے لڑائی لڑی ہے پچھلے کچھ دنوں سے دلی کے اندر تیسری کرونا کی لہر چل رہی تھی سب سے پہلے جون کے مہینے میں بڑی لہر آئی جس میں کرونا کے کیسز بڑھنے لگے مریج بڑھنے لگے موت کا آنکڑا بڑھنے لگا دوسری لہر ستمبر اگست ستمبر کے آس پاس آئی اور تیسری لہر دلی کے اندر لگ بگ اکٹوبر کے آخری ہفتے سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ دلی کے اندر کرونا کے کیسز بڑھنے لگے جیسے جیسے دلی میں پرالی کا پردوشن بڑھنے لگا دلی کے اندر کیسز بھی بہت تیجی کے ساتھ اکٹوبر کے آخری ہفتے سے بڑھنے لگے لیکن دلی کے لوگوں نے کرونا کے خلاف یہ جو مہم تھی اس کو ایک آندولن بنا لیا اس کو ایک مہم بنا لیا اور مجھے کہتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم سب دلی والوں نے مل کے اس تیسری لہر کے اوپر بھی کافی حد تک کابو پا لیا ہے ایسا لگتا ہے کہ تیسری لہر بھی اب ختم ہونے لگی ہے یا ختم ہو گئی ہے نومبر کے مہینے میں ایک دن ایسا آیا تھا جب ایٹی سکس ہنڈرڈ کیسز ایک دن میں آئے تھے چھاسی سو کیسز ایک دن میں آئے تھے ڈیش ہی نہیں پوری دنیا کے اندر یہ سب سے زیادہ ڈیلی کیسز تھے اتنا اتنا تیور اتنی اتنا تیجی کے ساتھ کرونا نے اٹیک کیا تھا دلی کے اوپر پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیس ایک دن میں ایٹی سکس ہنڈرڈ دلی کے اندر آئے تھے لیکن دلی کے لوگوں نے مل کے دلی سرکار کے ساتھ مل کے اس کو کابو پایا مجھے یاد ہے اپریل کے پہلے ہفتے میں نیو یورک میں ترے سٹھ سو کیس آئے تھے اس وقت وہ سب سے زیادہ تھے دنیا بھر میں اور اس وقت نیو یورک کے اسپتالوں کے کوریڈور میں نیو یورک کے اسپتالوں کے باہر گلی میں مریج پڑے ہوئے تھے کہ کب میرا نمبر آئے گا بیڈ بھر چکے تھے آئی سیو بھر چکے تھے چاروں طرف افرات افریقہ محول تھا میں نے وہ ویڈیو دیکھے ہیں لیکن دلی کے اندر ایٹی سکس ہنڈرڈ کیسز بھی جب آئے تو دلی کے اندر کوئی افرات افریقہ محول نہیں تھا پیشنٹس کوریڈور میں نہیں پڑے ہوئے تھے پیشنٹس سڑکوں پہ گلیوں میں نہیں تھے جس دن ایٹی سکس ہنڈرڈ کیسز آئے تھے ہمارے ساڑھے نو ہجار بیڈز دلی میں بھرے ہوئے تھے اسپتالوں میں اور سات ہجار بیڈز کھالی تھے تو کرونا کا مینجمنٹ جو تھا وہ بہت اچھا دلی کے اندر کیا گیا تو نومبر کے مہینے میں ایک دن ایسا آیا جب ایٹی سکس ہنڈرڈ کیسز تھے آج اس کے مقابلے میں گیارہ سو تیس کیسز ہیں آج کی ریپورٹ ابھی کچھ گھنٹے بعد ریلیز ہوگی اس میں گیارہ سو تیس کیسز تک گراوٹ آئی ہے ایک وقت ایسا تھا جب نومبر کے مہینے میں جب ہم سو لوگوں کا ٹیسٹ کرتے تھے تو اس میں ففتین پوائنٹ ٹو سکس لگ بگ پندرہ لوگ پوزیٹیو نکلتے تھے اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کرونا سو لوگوں کا ٹیسٹ کرتے تھے تو پندرہ پوزیٹیو نکلتے تھے آج ہم سو لوگوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو 1.3 آگئی ہے پوزیٹیویٹی ابھی جو تھوڑی دیر میں ریپورٹ آئے گی اس میں 1.3 پوزیٹیویٹی آگئی ہے جو شاید پورے دیش بھر میں بھی اور کافی کم ہے دلی کے مقابلے بھی دلی میں جو ہم نے دیکھا اس کے مقابلے کافی کم ہے آج جو تھوڑی دیر میں ریپورٹ آئے گی اس میں ستاسی ہزار ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں جس میں سے کیول گیارہ سو تیتیس کیسز پوزیٹیو آئے ہیں نومبر کے مہینے میں ایک دن ایسا پہنچ گیا تھا جب دلی میں پینتالیس ہزار مریج ہو گئے تھے ایکٹیو کیسز پینتالیس ہزار مریج ہو گئے تھے آج وہ گھٹکے بارہ ہزار کے قریب رہ گئے ہیں کیول لگ بگ چھانویں پوائنٹ فائی پرسنٹ ریکافری ریٹ ہے مطلب اگر سو لوگ دلی میں بیمار ہوئے تو ساڑھے چھانویں لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اور باقی لوگوں کا علاج چل رہا ہے انیس نومبر کو دلی میں سب سے زیادہ موت کا آکڑ آیا تھا ایک سو اکتیس جو اب گھٹکے سیتیس رہ گیا ہر روز جو سیتیس ہر روز جو موت ہوتی ہیں وہ گھٹکے اب سیتیس رہ گیا یہ بھی کم ہوں گی اور کم کریں گے مل کے کم کریں گے اس پہ لگے ہیں سب لوگ تو ہم نے دلی کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنس ٹیسٹ کرنے کو دی ٹیسٹ اتنا زیادہ بڑھا دیا مجھے اپنے ڈاکٹرز پہ کرونا واریلز پہ نرسز پہ ہمارے آفیسز پہ سٹاف پہ اتنا گرو ہے کہ انہوں نے سمیہ کی مانگ کے انوصار رات دن چوبیس گھنٹے محنت کی آپ سوچ کے دیکھئے اگست کے مہینے میں بیس اگست تک ہم بیس ہزار کے قریب ٹیسٹ کیا کرتے تھے سیکنڈ ویو آئی ہم نے سب کو کہا افسروں کو کہا ڈاکٹرز کو کہا ہوئی ٹیسٹ بڑھانے ہیں ہفتے دس دن کے اندر انہوں نے بیس ہزار سے ساٹھ ہزار ٹیسٹ ڈیلی کرنے چالو کر دیا اور جب تیسری ویو آئی ابھی تو انہوں نے ساٹھ ہزار سے نبیہ ہزار ٹیسٹ ڈیلی کرنے چالو کر دیا تو ہم ٹیسٹ کرتے تھے ہم کو آئیسولیٹ کرتے تھے ٹیسٹ کرتے تھے ہم کو آئیسولیٹ کرتے تھے آج دلی کے اندر لگ بھگ نبیہ ہزار ٹیسٹ ڈیلی ہو رہے ہیں اتنے ٹیسٹ بھارت کے اندر تو سب سے زیادہ ہیں پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ٹیسٹ آج دلی کے اندر ہو رہے ہیں میں آپ کو کچھ آنکڑے دینا چاہتا ہوں آج دلی میں دیلی ہر دس لاکھ کی پاپولیشن پر ساڑھے چار ہزار ٹیسٹ ہو رہے ہیں دلی میں دیلی ہر دس لاکھ کی پاپولیشن پر ساڑھے چار ہزار ٹیسٹ ہو رہے ہیں اتر پردیش میں دیلی ہر دس لاکھ کی پاپولیشن کے اوپر چھ سو سکتر ٹیسٹ ہو رہے ہیں گجرات میں ہر دس لاکھ کی پاپولیشن کے اوپر ہر روز آٹھ سو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈلی میں ساڑھے چار ہزار ہو رہے ہیں امریکہ میں ہر روز دس لاکھ کی پاپولیشن کے اوپر فورٹی تھری ہنڈر ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈلی میں فورٹی فائی ہنڈرڈ انگلینڈ میں ہم سے زیادہ ہو رہے ہیں 4800 ٹیسٹ پر ڈے پر ملین ایک اور بڑی بات دلی کے اندر ہم نے کی جب کیسز بڑھنے لگے ادھر ادھر سے مجھے غلط سلا دی گئی کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ ارون جی یہ ٹیسٹ جو ہے یہ کم کر دو ارون جی یہ ٹیسٹ جو ہے یہ تھوڑا سا فراڈ کر لیتے ہیں اس میں انہوں نے کچھ دوسرے راجیوں کے ویڈیو دیکھے تھے کچھ لوگوں نے ایک راجی کا ویڈیو آیا تھا جس میں ایک ہی ڈاکٹر اپنی ناک میں ڈال ڈال کے پچاس سیمپل لے رہا ہے اور پھر انہوں نے وہ سارے نیگیٹیو دکھا دیا پچاس سیمپل اس قسم کے کئی جگہ سے پتا چلا کہ کئی لوگ کئی جگہوں پہ فراڈ ہو رہا ہے ٹیسٹنگ میں اور وہ فراڈ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ فراڈ کر کے نمبر کم دکھائے جا سکے کہ یہ دکھائے جا سکے کہ اس راجی نے کابو پا لیا میں نے سخت انسٹرکشن دی اپنے سبھی ڈاکٹرز کو بھی اور اپنے سبھی آفیسرز کو بھی کہ ہمارے لیے نمبرز امپورٹنٹ نہیں ہیں ہمارے لیے ہمارے لوگوں کی جان امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ہمارے لوگوں کی صحت امپورٹنٹ ہے اگر ہم فراڈ کریں گے تو ہم اس بیواری پہ کابو کیسے پائیں گے اگر ہم فراڈ کریں گے تو ہم لوگوں کو ٹیسٹ کر کے آئیسولیٹ کیسے کر پائیں گے ہم نے سخت ہدایت دی ہمارے دلی کا ایک ایک ٹیسٹ صحیح ٹیسٹ ہے سچا ٹیسٹ ہے ہم نے فراڈ نہیں کیا بالکل بھی اور اس کے لیے میں سلام کرتا ہوں اپنے ڈاکٹرز اور اپنی نرسز کو دلی میں ہماری بیڈ آکیوپینسی ایک وقت ایسا تھا نومبر کے مہینے میں جب ساڑھے نو ہجار دلی کے بیڈز آکیوپائیڈ تھے کرونا کے مریجوں سے اس دن بھی سات ہزار بیڈ کھالی تھے آج کیول چونتیس سو کے قریب بیڈ آکیوپائیڈ ہیں باقی سب بیڈ کھالی ہو چکے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے سب نے مل کے تیسری ویو پہ کابو پا لیا ہے دلی نے اس دوران پورے کرونا کال میں مارچ سے لے کے ابھی تک جب جب ضرورت ہوئی دلی نے پوری دنیا کو نئے نئے ٹیکنیکس اور نئے نئے طریقے دیئے جس سے دلی کا بھی فائدہ ہوا دیش کا بھی فائدہ ہوا دنیا کو بھی فائدہ ہوا پلازما تھریپی سب سے پہلے دلی میں مئی کے مہینے میں ٹرائی کی گئی اور اس کی سکسس کے بعد میں کوئی یاد ہے 27 اگست کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے گوشنا کی کہ امریکہ اب پلازما تھریپی لاغو کرے گا دلی نے پوری دنیا کو ہوم آئیسولیشن کا موڈل دیا ویسٹرن پشچن دیشوں کے اندر اسپتال بھرے ہوئے تھے مریجوں سے کوریڈور میں مریج پڑے ہوئے تھے گلیوں میں مریج پڑے ہوئے تھے کیوں کیونکہ جو بیمار ہوتا تھا اس کو اسپتال لے آتے تھے جو بیمار ہوتا تھا اس کو اسپتال لے آتے تھے ہم نے ریالائز کیا کہ یہ طریقہ کام نہیں کر سکتا جو مائلڈ کیسز ہیں ان کو گھر میں ٹریٹ کریں گے ان کو اسپتال لانے کی ضرورت نہیں ہے جو کیول موڈرئٹ اور سیویر مریج ہیں انہیں کو اسپتال لائے جائے گا اور یہ ٹیکنیک کام کر گئے ہمارے اسپتال کھالی ہو گئے ہمارے بیٹس کھالی ہو گئے ہوم آئیسولیشن کی ٹیکنیک ڈلی نے پوری دنیا کو دی ہم نے اپنے کرونا وارئیرز کے لیے ایک کروڑ روپے کی راشی کا اعلان کیا کہ اگر کسی کرونا وارئیر کو کرونا کی علاج کرتے ہوئے یا لوگوں کی سیوہ کرتے ہوئے اگر وہ شہید ہو جاتا ہے اگر وہ اس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے کرونا سے تو اس کو ایک کروڑ روپے کی راشی اس کے پریوار کو مرنو پرانت دی جائے گی اس سے ہمارے کرونا وارئیرز کے اندر یہ بھاگنا آنے لگی کہ یہ سرکار ہمارے ساتھ کھڑی ہے اگر کل کو ہمیں کچھ ہو بھی جاتا ہے بھوان نہ کرے کچھ ہو لیکن اگر کچھ ہو جاتا ہے تو سرکار ہمارے ساتھ کھڑی ہے میں آج اس موقع پہ دلی کے لوگوں کو سب سے زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنی کٹھن پرستیتیوں میں سب لوگوں نے ساتھ مل کے سرکار کے ساتھ مل کے اس کٹھن پرستیتی کا سامنا کیا اور ہم نے اس پہ کابو پایا میں اپنے دلی کے سبھی کرونا وارئیرز کو سلام کرتا ہوں اور ان کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں انہیں بدھائی دینا چاہتا ہوں ابھی بھی باقی ہے ابھی ہمیں وہ نہیں کرنا پہلی ویو آئی ہم نے سوچا اب جیت لیا دوسری ویو آئی ہم نے سوچا اب ہو گیا اب تیسری ویو پہ بھی کابو پایا ہے لیکن ابھی بھی اپنے کو نشچنت نہیں ہونا اپنے کو اپنے اس پہ جاگروک رہنا ہے میں سبھی ڈاکٹرز نرسز جتنے کرونا وارئیرز ہیں پولیس کرمی ہمارے سویل ڈیفنس وولنٹیرز اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے صفائی کرمچاری جنہوں نے اس دوران کام کیا میں کیندر سرکار کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جس نے سمیں سمیں پہ ہمارا سہیوک کیا ہمارے کو گائیڈنس دی میں دلی کی سبھی سماجیک اور دھارمک سنسطحوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑھ چڑھ کے ہم لوگوں کا ساتھ دیا اور سبھی پولٹیکل پارٹیز کا میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہر وقت ہمارا ساتھ دیا پھر سے انت میں کیول یہی کہوں گا کہ جب تک کرونا کی دوائی نہیں آ جاتی تب تک اس کو ڈھیلے میں مت لینا تب تک ہمیں اپنی ساری ہمیں ماسک بھی لگا کے گھومنا ہے ہمیں سوشل ڈسٹنسنگ بھی کرنی ہے اور ہمیں لگاتار اپنے ہاتھوں کو سینٹائز بھی کرتے رہنا ہے نمشکہ